ایوان کی امام ملکی کاروائی کے بعد پوائنٹ آف آرڈر پر رکنے اسمبلی شریل میمن نے ایک بار پھر جس بات پہ آ کر اٹلیا کو تنخید کا نشانہ بنا ڈالا جو شیلے انتاز میں اتنا کچھ کہہ گئے کہ سپیکر کو بھی لفٹ نہ کرائی سپیکر کے بار بار اسرار پر شریل میمن تقریر کے باوجود پوائنٹ آف آرڈر نہ بتا سکے اور نہ ہی کوئی قراردات پیش کر سکے تحریکی التوا پیش کرنے کی باری آئی تو رکن اسمبلی ماروی راشدی نے کراچی میں ٹارگٹ کلنگ اور اسے حکومتی ناکامی قرار دینے کی تحریک پیش کی جس پر اعتراضات کی جیسے بارش تھی ہو گئی ایمکی ایم کے رکن رضا حارون کو اعتراض ٹارگٹ کلنگ کو کراچی تک محدود کرنے پر ہوا اعتراضات ہو رہا ہے بتانا چاہیے لیکن اگر لارکانہ میں ہو رہا ہے چکارپور میں ہو رہا ہے خیر رہا ہے وہ بھی ہمارے پھائی ہیں اور ان کے شوز کو بھی ہم اگر ساتھ ساتھ دریس کریں گے شازماری نے حکومت کی ناکامی کے الفاظ پر اعتراض کیا جبکہ سینئر وزیر کو سندھر کراچی کو الگ الگ کرنے پر اعتراض ہوا وزیر قانون کا کہنا تھا کہ تمام ختل ہی ٹارگٹ کلنگ ہے کراچی کے بارے میں اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ وہ سندھ سے کوئی الگ انٹیٹری ہے تو یہ وہ بے وقوفوں کے عمقومی جنت میں رہتا ہے اسمبلی کے آخرے حصے میں شویر بخاری کی قرال سانحے کے متاثرین کو فوری معافضہ دینے اور غفرت برتنے والوں کو قریصہ دینے کی قراردات کو منظور کیا گیا اور اس کے بعد ایوان کو جمعرات کی سب تک ملتوی کر دیا گیا ایوان میں جہاں وزیر آزم اور ان کے بیٹوں پر کیسز کو حکومت کے خلاف سازش قرار دیا گیا وہیں طویل بحث اور اعتراضات کے بعد سندھ میں امن و آمان کی صورتحال پر بحث اور بوجہ تیارہ حادثے کے لوائخین کو فوری معافضہ ادا کرنے کی قرارداتوں کو منظور کر لیا گیا کیامرمن خلیل عادل کے ساتھ سمرین منصوری دنیا نیوز کراچی